بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز مانی گارننگ ایڈیوز میں خوش آمدید آپ کا مانی آپ لوگ کی ادن میں حاضر ہے دوستو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے گارڈن میں موجود ہوں پیچھے سارے پودے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ابھی شام کا ٹائم ہے اور ابھی بیس ٹائم ہے پودوں کو پانی دینے کے لیے میرے گارڈنگ منٹور نے میرے خیال سے وارٹرنگ والی ہماری ایک ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ پودوں کو پانی کیسے دینے اس میں بتایا تھا کہ دو بیس ٹائم ہوتے ہیں پودوں کو پانی دینے کے ایک ارلی اندہ مارننگ ہوتے ہیں کیونکہ میں ارلی اندہ مارننگ سپول گیا تھا آج میرا اقزام تھا تو اسی وجہ سے میں نہیں دے سکا پانی تھوڑا میں جلدی میں گیا تھا میں پانی نہیں دے سکا تھا لیکن ابھی شام کا ٹائم ہے ابھی میں بلکل فری ہوں اپنے سٹیڈی بھی کر لیا جو اقزام ہے اس کے لیے میں نے سٹیڈی بھی کر لیا اور ابھی میں بلکل ریڈیو پانی دینے کے لیے پیچھے میرے گارنی منٹور پودوں کو پانی بھی دے رہی ہے ابھی ہم نے جتنے بھی گارڈن میں پودے لگائیں ہیں بیل لگائیں ہیں کچھ ایکسٹرا جو پودے لگائیں ہیں ان کو پانی دینا اور یہ سارا پانی ہم نے بارش کا سٹور کیا ہے جو انڈر گراؤنڈ ٹائنگ ہوتا ہے اس میں ہم نے بارش کا پانی سٹور کیا ہے تو چھوٹی موٹر سے ہم وہ نکالتے ہیں اور سارا پانی اپنے پودوں کو دے رہتے ہیں وارٹرنگ کبھی بھی آپ لوگوں نے پودے کی نہیں کرنی ہے ہمیشہ دیکھ کے پانی دینا ہے میرے گارنی منٹور نے آپ کو چیک کرنے کا بھی طریقہ بتا ہے کہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودے کو پانی کی ضرورت ہے اور نہیں ہے تو وہ آپ ہمارا ویڈیو کلپ دیکھ لیں وہ بھی میرے خیال سے وارٹرنگ والی ویڈیو میں ہی ہوگا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں وہ والی ہماری یوٹیوب چینل مانی گارننگ ایڈیاز پہ اپلوڈڈ ہے اور میرے چینل کو یوٹیوب پہ بھی لازمی سبسکرائب کریں مانی گارننگ ایڈیاز نام ہے جائیں یوٹیوب پہ سرچ کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بیل لائکن لازمی پرس کیا کریں ابھی میرے گارننگ منٹور پانی دے رہے ہیں تو ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں پانی کے بارے میں تھوڑی سی ان سے بات چیت کر لیتے ہیں اور آپ کو جو پیچھے میرے یہاں گارننگ میں جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کا بھی آپ کو معاینہ کروا دیتے ہیں وہ بھی آپ ان کو دکھا دیتے ہیں ویسے پانی کی شاٹے جائے کافی ہمارے ہیں دیکھیں نا ہماری جو پوری کی جو دیلیں ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی وارٹرنگ کر رہے ہیں ہم بہترین وارٹرنگ ہو رہی ہیں سب سے جو میں آپ کو سب سے بہترین وقت کے ہوتا ہے پانی دینے کا سورج تلو ہونے سے پہلے ہوتا ہے یعنی ارلی اندامارنگ سبس ویرے کیونکہ سبس ویرے آپ پودے کے پانی دیں گے تو پودے کے پاس پورا دن وہ گرمی سے لڑ سکتا ہے دن کو دھوپ نکلتی ہے سورج آج کب بہت سوا نیزے پہایا ہے بہت گرمی پہایا ہے لیکن اگر سب سے پاعا نہیں ہے تو پھر یہ بہترین وقت ہے کیونکہ سورج بن قریب ہونے سے پہلے یعنی آپ نے پانی دینا ہے ہوتی تلو ہونے سے پہلے یعنی ح 여기서 پہلے بہترین وقت ہیں پانی دینے کے چاہتے ہیں اور جو یہ زمین میں لگے ہوئے پودے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر گرمیوں میں آور وارٹرنگ کا کوئی خطشہ نہیں لیتا زیادہ تار گملوں میں جو پودے لگے ہوتے ہیں ان میں آور وارٹرنگ کا اشیو آتا ہے یہ زمین والے پودوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو گملوں میں ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پانی زندگی ہے پانی کے بغیر کوئی بھی زندگی ہے وہ زندگی نہیں جائے چکے پودے بھی لیمنٹ ہوں ہیں یہ بچارے تو اپنی فراغ ہی پانی کے ذریعے بناتے ہیں پانی ہوگا ان کی جڑوں میں جائے گا تو یہ فراغ بنانے کے قابل ہوں گے اس لیے پانی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پانی تائم سے دینا چاہیے بروقت دینا چاہیے آپ کے پودے کا بھی خراب نہیں ہوں گے پانی کے والے سے یہی نائی ہے یہی کہنا چاہوں گا کہ پانی جو ہے نا وہ پودے کو مناسب دیں اگر کملوں میں پودے لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ لیں کہ مٹی جب خوش کھو تو پانی لیں لیکن اگر زمین میں ہے تو زمین میں تقریبا روزانہ پانی دینا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں کیونکہ پانی وائبر ہو جاتے ہیں کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے کچھ وائبر ہو جاتا ہے تو روزانہ دینا پڑتا ہے یہ پودینہ ہے جس کو پانی دے رہے ہیں یہ درین جھیر ہے یہ ہم ان کو دیتے جا رہے ہیں پانی یہ ہمارے لوکی کی بیلیں ہیں پانی دینے کے بعد یہ کتنی فریش فیل کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں لوکی بننے شروع ہو گئے ہیں اس پر یہ پر فروٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا یہ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب پودا جو ہے نا وہ فلاورنگ پر آیا ساتھ ہی اس کی فروٹنگ بھی ہو رہی ہے جو فیمیل فلاور ہیں وہ فروٹنگ میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو پودوں کو پانی ہم دے چکے ہیں مغرب کی ازان ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے تو یہ بیس ٹائم ہے پودے کو پانی دینے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ لوگیں دیکھا ہم نے پورے گارڈن میں سارے پودوں کو پانی دے دیا ہے اور گرمی بھی بہت ہوتی ہے دن کے ٹائم گھر سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا آپ نے بھی اپنے پودوں کو گرمی سے بچانا ہے اس کے لئے آپ گرین نیٹ لگا سکتے ہیں میں نے بھی گرین نیٹ لگا روپ جو چھوٹا فللین لوگ میں نے پانی دے دینا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا ولوگ میں کرتا ہوں یہ پر ختم امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہے اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں آپ ملیں گے کسی نئے کونٹینٹ میں تب تک کے لئے آپ سب کو اللہ حافظ